دوستو چائنہ کے اندر اتنی پاور آگئی ہے کہ وہ دنیا کی جو پاورز ہیں اس کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کرتی ہے اور جیت بھی رہی ہے یعنی کی جو ڈیموکراتک کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ کیسے ریجیمز کو چینج کر سکتے ہیں جو پہلے کام سی آئی اے کرتی تھی چائنہ نے کھل کر اب وہ کرنا شروع کر دیا بھارت کے الیکشنز میں آپ نے دیکھا موڈی جی کو ہرانے کے لیے کیسے نیوز کلک کو باقی ہی ہمارے بکی ہوئے میڈیا جنرلسٹ ہیں ان کو کیسے خریدا گیا سوشل میڈیا پہ کیسے پپو کو بہت بڑا دیفتہ دکھایا گیا کون سے والا محبت کی دکان کا دیفتہ اور ابھی ابھی جو وینوزولا میں الیکشنز ہوئے اس کے اندر بھی ہم نے ان کی پوری انٹر فرنس دکھائی دی کیسے کیا 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 اور اس کے بعد کیا ہوا یہ پورا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یوکے ہو یوکے کی الیکشنز میں بھی انہوں نے ریشیس انہوں کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے پوری کوشش کی گئی اور فرانس میں کی میکرون ہار نہ جائیں کیونکہ لبرانڈو ہیں اس کے لیے کیسے دھاندلی کری ہے یہ آپ کے سامنے ہے اب آتے ہیں وینوزولا کے اوپر اس کے اندر بھی جو پوری ورلڈ ورلڈ کی میڈیا تھی اس کا نظر تھی جو وینوزولا میں لگتا تھا کہ یہ مدوروں کی جو گورنمنٹ ہے وہ گر جائے گی لیکن ہوا اس سے الٹا سارے اپینین پول بولتا تھا کہ 99% چانسز ہیں کہ مدوروں جد نہیں سکتے لیکن ہوا کیا کہ جو ان کا اپوننٹ تھا اسے ہار مل گی وہ بھی جو نون ٹرانسپیرنٹ ان کی الیکٹرال آثورٹی ہے اور نون ٹرانسپیرنٹ کیوں بول رہا ہوں اس کے اندر چائنا کا پورا کنٹرول ہے آج کی ریٹ میں یعنی کہ دوسرے کنٹری کی جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کنٹرول چائنا کے حق میں ہے وہ جس کی گورنمنٹ چاہے گا اس کی گورنمنٹ آتی ہے بھارت کے اندر پوری دھاندلی کری گئی گرمیوں میں الیکشنز کروائے گئے ایکسٹریم گرمی میں پتا تھا کہ ہندو باہر نہیں نکلے گا ہر چیز کی ٹائمیں سیٹ تھی پہلے سے میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ چائنا کے کہنے پر ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو کچھ انہوں نے وینیزولا میں فرانس میں یوکے میں ابھی امریکہ کی الیکشنز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت میں بھی ہوا اب امریکہ جو ہے امریکہ میں الیکشنز ہونے والے ہیں بائیڈن چھوڑ چکے ہیں ریس کو کمارا ہیریس کا نام آ گیا ہے چائنا خوش نہیں ہے چائنا چاہتا ہے کہ ہیلری کلنٹن کا نام آئے ابھی بھی یہ پوش کر رہے ہیں کہ کمارا ہیریس ان کی لاسٹ چوئس ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب بھی ڈیبیٹ ہوئے گی ڈانالڈ ٹرمپ کے ساتھ کمارا ہیریس وہاں پہ پھڑی ہی نہیں رہ سکتی تو اس لیے ہیلری کلنٹن کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں ایسا بھی پھینک رہے ہیں وقت بتائے گا کہ کون وہاں پر لڑائی کرنے والا ہے لیکن جو وینوزولا میں جو کچھ ہوا اب آپ سوچ کے دیکھئے کہ جب وہاں پر کاؤنٹی ہو رہی تھی وہاں پر نائنٹی پرسنٹ تو وہاں پر بلیو لائن تھی یعنی کہ اوپوزیشن والا جیت رہا تھا اور جب ریزلٹ آیا بلکل الٹا اب یہ ایسا ہوتا کیسے ہے ہوتا ایسے ہے کہ جب آپ کی ڈکٹیٹرشپ کی طرف آپ کسی گھنٹے کو لے جاتے ہیں جیسے رہول گاندی ہے ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتا ہے کہ موڈی جی ڈکٹیٹر ہے جبکہ خود وہ اور اس کی فیملی ڈکٹیٹرشپ کی طرح کام کرتی رہی اور چائنہ کو ایسے ڈکٹیٹرشپ اچھے رکتی ہے ساؤتھ امریکہ میں ڈکٹیٹرشپ کا راج آ چکا ہے ڈیموکریسی کے نام پر یعنی کی ڈیموکریسی کے اوپر چائنہ جیسے ہسرائی میں جہاں پر من کرتا ہے وہاں پر گورنمنٹ کو گھیر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں دھاندلیا کرواتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے اب یہ جو پوری کی پوری ایک نئی سیچیویشن بنتی جا رہی ہے ڈیموکریٹیو مومنٹ کو کی اوپر ہسنے کی یہ شروع ہوئی کہاں سے پہلے ہوئی دوزار بیس میں امریکہ کی الیکشنز یوکے فرانس انڈیا کہیں بھی یہ اب انٹریفیر کرنے سے رکھتے نہیں ہیں اور آپ کو معلوم ہے جو مدورو ہیں ان کی جو دوست ہے وہ چائنہ ہے اور کوئی کنٹری نہیں ہے چائنہ کیوں بول رہا ہوں کیس کی پیشے ایوڈنس ہے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ مدورو کی ابھی جو الیکشنز ہوئے صرف چار گھنٹے ابھی الیکشنز کا ریزلٹ آیا تھا بیجنگ کی طرف سے بدھائیاں چلی گئی وہاں پر بیجنگ طرف سے چار گھنٹے میں اور بھئی موڈی جی جیتے تھے دس دنوں کے پاس بدھائی آئی تھی یہاں پہ چار گھنٹے میں یعنی کہ یہ ابھی بھی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بھی دھاندلی کر کے کچھ بھی کر کے موڈی جی کی گورنمنٹ کو گیرا جائے تاکہ اپوزیشن والے جمنٹ بنا لے اپو کی اگر محبت کی دکان کھل جاتی ہندو کا ناش ہونا تھا کیونکہ ہندو جو ایک نیشنل پرائیڈ کی ساتھ جیتا ہے اسے ختم کرنا تھا موڈی جی نے دس سالوں میں سارے ہندو کو ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دیا چائنا کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی اس لیے وہ کوشش کرتے رہے کہ کچھ بھی کر کے موڈی جی گورنمنٹ نہ بنا سکے بیشک نیٹیش کو گھریدنا پڑے اور نیچے چندر بابو نائیڈو کو کھڑنا پڑے اور پپو کی گورنمنٹ آ جائے اور یہی کام انہوں نے مدوروں کے ساتھ بھی کیا وہ کیسے چار گھنٹے میں اس کو ریگنائز کر دیا جبکہ پورے ورلڈ میں حلہ ہے کہ اس نے دھاندلی کری ہے یہ جیت نہیں سکتا تھا دوزہ تیرہ میں بھی یہ ہوا تھا دوزہ تیرہ میں بھی یہ آدمی دھاندلی کر کے جیتایا گیا وہاں پر کانٹروورشل وکٹری تھی تب بھی اسے پورے دنیا میں صرف ایک چائنہ تب انہوں نے ہنرک جو ان کا اپوننٹ تھا اس کو دھاندلی سے ہرایا تھا سارے ویسٹن ورلڈ سسپیشیس تھے لیکن چائنہ نے اپنے جو ریلیشنز تھے وینیزویلا کے ساتھ اس کو اپگریڈ کر دیئے وہ کانٹری جس کو پوری دنیا سائیڈ پہ کر رہی ہے آپ اپنے اگر ریلیشنز کو اپگریڈ کرتے ہیں ساتھ میں چودہ بلینڈ ڈالر بھی آپ مدارو کی موں میں ڈال جاتے ہیں اس کو کیا سمجھے جائے دوسری چیز دوزہ اٹھارہ میں دوبارہ الیکشن ہوئے مدارو کی گورنمنٹ پھر دوبارہ سے جیت نہیں سکتی تھی لیکن کچھ عجیب سا ہوا وہ پھر جیت گئے اور وہاں پر بھی یہی ہوا کہ جو اپننٹ تو تھا اس نے پورا بولا کی دنیا نے بولا کی یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے کسی نے بھی ان کو ریکنیز نہیں کیا ہے کس نے ریکنیز کیا ٹیجنگ نے پھر دوبارہ سے میٹنگز ہوئی میٹنگز ہونے کے بعد جو وینیزولا کا پریزیڈنٹ ہے وہ کہاں گیا سب سے پہلے چائنہ کہیں نہیں جاتا ہے صرف چائنہ آتا ہے اور جو چائنہ ہے انہوں نے بھی اس الیکشنز کو دوبارہ سے ریکنگز کیا پورے ورل کی جو چیزیں تھی اسے ریجیکٹ کیا اور اسے پورا ایکنومک ڈپلومیٹک سپورٹ انکنڈیشنل اللائی بول دیا چائنہ نے چائنہ کے دو ہی بڑے الائز ہیں میٹھی میٹھی جو دوستی ہے ایک ہے پاکستان کے ساتھ دوسری ہے وینیزولا کے ساتھ دونوں کنٹریز میں دھاندلی ہوتی ہے ہم سب کو پتا ہے ہر چیز میں اور دونوں کو چائنہ سپورٹ کرتا ہے ایسی کیا چیز ہے کہ شی جنگ پنگ یا جس کو چائنہ بولتے ہیں وہ ہمیشہ ہی پاکستان ہو پپو ہو بائیڈن ہو ایسے لوگوں کو ہی سپورٹ کرتا ہے کیونکہ چائنہ کو پپو اور کرپٹ یہ دو لوگ بہت ہی اچھے لگتے ہیں ہمارا پپو کرپٹ بھی ہے پپو بھی ہے وینیزولا والا پپو ہے کہ نہیں میں معلوم نہیں ہے لیکن کرپٹ پورا ہے اور پاکستان میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حکمران ہیں وہ سارے کی سارے کرپٹ ہوتے ہیں اور پپو تو وہ جنم سے ہی ہیں چودہ سالوں سے پپو ہی کریٹ کرتے رہے تو اس لیے چائنہ ایسے لوگوں کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے اور اپنی لائلٹی وہ بھی دکھاتا ہے پوری کی پوری کی ہم ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کچھ بھی کر لیجئے وہاں پر دھاندلی کر لیجئے لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو جتاتے رہیں گے تاکہ آپ ہمارا کام کرتے رہیے کام کا بھی یہ ریزن ہے کہ 2019 میں آپ کو یاد ہوگا جو سیکیورٹی کانسل تھی اس کے اندر جو اس کی پریزیڈنسی تھی اس کو illegitimate ڈیکلیئر کرنے کے لیے ایک میٹنگ بڑھائی دی اور چائنہ نے اپنی ویٹو پاور یوز کیا اور انہوں نے جو ان کا اوپننٹ تھا اسے پردھان منتری یا پریزیڈنٹ بننے سے روک دیا یہاں تک انہوں نے اپنی پاور یوز کری ہے اور اس کے بعد امیجیٹلی اس کے بعد چائنہ نے میڈیسنس بھیجنی شروع کر دی کہاں پر وینیسنسی وینیزولا میں اور جو ان کا ڈیفنس کمپنیز ہیں انہیں ریکنگنیز کیا اور وینیزولا کا آئل جو بین کیا ہوا ہے اسے یوز کرنا شروع کر دیا یعنی کی وینیزولا کو پیسہ بھی دینا شروع کر دیا میڈیسنس بھیجنے شروع کر دی اور وہاں سے تیل بھی شروع کر دیا خریدنا تاکہ یوز کے سینکشنز کو بھی بائپاس کر دیا یہاں تک سپورٹ ہے چائنہ کی اپنے دوستوں کے لیے یعنی کی جو چائنہ کی ہاں میں ہاں ملائے گا اس کو سب کچھ دے دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ریلیشنز ہیں وہ چائنہ کے کلوز ہو گئے کلوز مزاکی گھنش ہو گئے وینیزولا کے ساتھ دوستو یہ مزاک کی ویڈیو نہیں ہے یہ اتنا زیادہ دینجرس موو ہے پوری دنیا چلتی جا رہی ہے آج جو وینیزولا میں ہوا بھارت میں ہم نے دیکھ لیا اس الیکشنز میں چار سو پار گارنٹیڈ تھا سارے سارے کہ دیا دھائی سو بھی ہم پار نہیں کر پائے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بینہ کسی interference کے ایسا کام ہو سکتا ہے اور بھئی روش کمار جیسے وہ جرمن شیفر جو ہے اس کے جیسے لوگوں کی جو پرسپیکٹیوز ہیں پورے دنیا میں سلائے گئے کہ موڈی جی ایک ڈکٹیٹر ہیں وہ تانہ شاہ ہیں وہ کنٹری کا بٹھا بٹھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جبکہ بوری بھارت میں دس سالوں میں جتنی ترقی ہوئی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے لیکن پوری جو ورل کی میڈیا تھی ہمارے اگینسٹ لکھ رہی تھی کس کی کہنے پر آپ کو اب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسے ہی کام چلتا رہا اس کنٹری میں ڈیویزنز جیسے کرنے کی کوشش پپو کر رہا ہے کس کی کہنے پر پپو کے پاس ایک دم سے اتنا دیماغ کہاں سے آ گیا آپ نے سوچا کبھی پندرہ بیس سالوں میں تو ایک لائن وہ بول نہیں سکتا تھا اور ابھی گرج رہا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دوستو جب پیچھے سے پریشر آتا ہے گسے نے ڈنڈا گسوایا ہوتا ہے پچھوارے میں تو آپ کے اندر سے چکھیں نکلتی ہیں وہی چکھیں آپ کو پارلیمنٹ میں سنائی دیتی ہیں راہل گاندی کی طرف سے یہ ایک سوچی سمجھی ایک ساجش ہے کہ کنٹری کو ڈیوائیڈ کر دو ملٹیپل لیولز پر تاکہ کبھی بھی یہاں پر نیشنل لیزم جاگی نہ سکے چار جون کے بعد اپنے ایک چیز اور نوٹ کری ہوگی جو ہندو ہے انہوں نے موڈی جی کو گالی نکالنے شروع کر دی ہیں موڈی ہٹاؤ کے نارے لگنے شروع ہو گئے ہیں موڈی جی نے ہماری زندگی خراب کرتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سنا ہی جاتی ہیں یہ نیرے ٹیوز اگلے اگلے سٹیٹ الیکشنز کے لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ کانگریس کو وہاں پہ جتائے جائے تاکہ یہ اچھی طرح سے دھاندلی کریں پیسے کمائیں اور اس دیش کو اور توڑے ہیں یہ پورا شہد انتر انہوں نے بینزیلا یوکے یو ایس اے فرانس سب جگہ کیا ہے ابھی بھارت میں بھی یہی کام ہو رہا ہے چار گھنٹے میں ریکنگائز کر رہی ایک وہ گورنمنٹ جو جیت ہی نہیں سکتی تھی جو کاؤنٹنگ کے دوران جو فوٹوز ہم نے آئی اس میں بھی آ گیا تھا کہ بھئی اپوننٹ جیت رہا ہے لیکن آخری مومنٹ پر جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے فراڈ کیا اور ریزلٹس کو چینج کر دیا آپ کو یاد ہوگا براہل گاندی بولتا تھا کہ میں اس الیکشنز کو ریکنگائز نہیں کروں گا آگ لگاؤں گا اور ہمارے الیکشن کمیشن نے بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا بول رہا ہوں ہمارے یہاں پہ بھی دھامدی کر لیا ہو اور ان کو جیت سے تھوڑا تو پیچھے چھوڑ دیا نہیں تو آگ لگ جاتی واقعے میں آگ لگ جاتی اس دیش میں اگر راہل گانتی جی جاتا دوستو چائنہ اپنا ٹرم کارڈ اب کھیلنا شروع کر دیا اس نے ڈیلٹ باکسز جو ہیں اسے ہی چینج کرنا شروع کر دیا ہے وہ ہارے ساری دنیا میں کرتا جا رہا ہے پوری دنیا چپ ہے وینیزولا تو جھانکی ہے اب یہ آپ دیکھئے امریکہ کے الیکشنز میں کیا کچھ چائنہ کرنے والا ہے کبھی بھی وہ ٹرم کو جتنے نہیں دے گا ٹرم کو لڑائی کرنے پڑے گی اس اپنی اگر پریزیڈنٹ دوارہ سے بننا ہے کیونکہ چائنہ نہیں چاہتا کہ ٹرم کبھی بھی آئے اور چائنہ کی پاور اتنی بڑھ چکی ہے کہ دنیا کی پاورز کو اب وہ اپنے انگلیوں پہ نچاتا ہے اپنی مرضی سے گورنمنٹ کو چینج کرتا ہے اپنی مرضی سے گورنمنٹ کو لے کر آتا ہے پہلے ہم سنتے تھے سی آئے کام کرتا ہے ابھی سی آئے بچے لگتے ہیں ان کے سامنے سی آئے کرتا ہے دوسرے کنٹریز میں لڑائیاں کروا کر یود شروع کروا کر اور چائنہ نے بینا کسی یود لڑے ایک گولی نہیں چلائی اب پوری کی پوری کنٹری کو اپنے قدبوں میں لے آیا یہ ہے چائنیز ڈپلومیسی جو ایک بہت تیز سپیڈ سے آگے چل رہی ہے اور کیا کر رہی ہے اپنی مرضی کی گورنمنٹ کو پوری دنیا میں لے کر آتے آ رہے ہیں جو چائنہ کی بھاشا بولے دوستو دوزہ تیرہ اٹھارہ اور اس کے بعد دوزہ چوویس تین بار وینوزولا کی گورنمنٹ چائنہ کے کہنے پر بنی ہے امریکہ کی گورنمنٹ پچھلی بار چائنہ کے حساب سے بنی اب آگے جا کے دیکھتے ہیں آگے آگے کون کونسی کنٹریز میں یہ اپنی دھاندلی کرتے رہیں گے اور دنیا چپ رہ کر اسے دیکھتے رہے گی دوسری بات یہ جو ہوئے ہیں وینوزولا کے اس نے ایک چیز تو بتا دی کہ چائنہ کتنا پاورفل ہے اور دنیا کتنی بے بس ہے ان کے سامنے آگے کیا کریں گے یہ لوگ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس لیے ہمیں ستر پرنا پڑے گا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کیسے آگ لگائی جا رہی ہے کیسے چیزوں کو ہمارے گورنمنٹ اور ہمارے دیش کے خلاف سارے میٹرز کو اچھالا جا رہا ہے یہ جب تک ہم اس کا جواب نہیں دیں گے تب تک چائنہ اپنی منمرضی کرتا رہے گا دوستو اس پارٹ اس برہیم کا پارٹ بنے لوگ جگانا شروع کریں میں ایک سال سے آپ کو کوشش کر رہا تھا آپ نے میری بات تب نہیں سنی کوشش کرتا ہوں امید کرتا ہوں اس بار آپ میری بات تھوڑی سی جہاں سے سنی شروع کریں گے thank you جا ہند وان دیمات رمو